اگر انسان دور حاضر میں توبہ کرنا چاہتا ہے تو پوری صحبت سے بچنا ضروری ہے اور اللہ کے پیاروں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے مگر انا توبہ قائم نہیں رہتی توبہ ٹوٹ جاتی ہے دیکھیں جب آپ کسی نیک فرد کے قریب ہوتے ہیں ایک پچیس سال کا نوجوان ہے اس کی دوستی کسی اللہ کے پیارے سے ہو جاتی ہے کسی نمازی سے ہو جاتی ہے کسی عبادت گزار سے ہو جاتی ہے اب یہ بے نمازی ہے خود گنہگار ہے خود نماز نہیں پڑتا لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس پچیس سال کے نوجوان کی ایک نماز قضا ہو جاتی ہے جب اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس پر رکتاری ہوتی ہے وہ گریہ اوزاری کرتا ہے روتا ہے اس سے پوچھتا ہے تو کیوں رو رہا ہے تجھے کس بات میں رولایا اس قدر تو کیوں رو رہا ہے دیکھیں میری نماز قضا ہو گیا وہ کہتا ہے لیکن نماز تو میری بھی قضا ہوتی رہتی ہے لیکن تو کیوں رو رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے علماء سے سنا ہے ایک حدیث کا ایک مفہوم جس کی علماء نے تشجیح کی ہے کہ جو ایک نماز قضاء کر دیتا ہے بغیر عزر شریع کے وہ دو قروڑ اٹھاسی لاکھ پرس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اپنی ناتوانی کو اپنی کمزوری کو کہ میں جہنم کی آگ کیسے پرداش کروں گا تو یہ بھی پچیس سال کا نوجوان اس کا ہم عمر ہے یہ اس سے جب گفتگو کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ یہ بھی میرا ہم عمر ہے اس کی عمر بھی پچیس سال ہے میری عمر بھی پچیس سال ہے یہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں یہ بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں جس طرح اس نے مرنا ہے اس طرح میں نے بھی مرنا ہے تو اگر یہ جہنم کی آگ سے اور اللہ کے غضب سے اور اللہ کی نرازگی سے اس قدر ڈر رہا ہے تو مجھ میں کون سی سپیشیلٹی ہے مجھ میں کون سی خاص صلاحیت ہے میں جہنم چاہ کیسے پرداشت کروں گا تو اس کا روننا اور اس پر رکتاری ہو جانا اور اس کا غمگین ہو جانا اللہ کی نرازگی کی وجہ سے یہ اس گنہگار کے دل پر بھی ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ بھی نماز کی طرف مائل ہو جاتا ہے لیکن محترمہ ہی پہ جب انسان نیک لوگوں سے دور ہو جاتا ہے اور بری صحبت اختیار کر لیتا ہے بروں کے قریب ہو جاتا ہے گنہگاروں کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ امور وہ چیزیں جن کو وہ پہلے برا سمجھتا تھا بروں کی صحبت کی وجہ سے وہ ان میں بھی برائی نہیں دیکھتا آپ دیکھیں ایسے لوگ جو پہلے شراب پینے کو گناہ سمجھتے تھے برا سمجھتے تھے شرابیوں کے قریب تک نہیں جاتے تھے انہیں نفرت ہوتی تھی بے نمازی ہونے سے دور بھاگتے تھے اور بے نمازی ہونے کے عمل سے نفرت کرتے تھے ان کے دل میں ندامت شرمندگی پیدا ہوتی تھی خوفے خدا پیدا ہوتا تھا جھوٹ سے نفرت تھی غیبت سے نفرت تھی لیکن جب وہ جھوٹ بھولنے والوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں جب وہ بے نمازیوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد رہنے والے تمام لوگ بے نمازی ہیں تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بے نمازی ہونے کے عمل کو وہ برا نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک اس میں کوئی برائی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے بری صحبت کی وجہ سے وہ ایک اتار کی بیٹی تھی اتار کہتے ہیں اتر فروش کو اتر بیٹنے والے کو اتار کی بیٹی کا نکА ہوئی ایک دباغ کے بیٹے کے ساتھ جو چمڑے کی دباغت کرتے ہیں دباغ چمڑا بیچنے والے کو کہتے ہیں اتار کی بیٹی کی شادی ہوئی دباغ کے بیٹے کے ساتھ اب جب وہ اپنے نئے گھر میں آئی اب جانتے ہیں جہاں چمڑا بنتا ہو جہاں چمڑا تیار ہوتا ہو جہاں چمڑے کی تباقت کا عمل ہوتا ہو وہاں بھدبو بہت زیادہ ہوتی ہے بہت شریف بھدبو ہوتی ہے تو وہ جب وہ نئے گھر میں آئی تو گھر کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی اپنا ناک پکڑ کے بیٹھی رہتی گھر میں کوئی کام نہیں کرتی اس کے ساس نے کہا کہ تیرا یہاں آنے کا کیا فائدہ کہ جب سے تو آئی ہے نہ کوئی کام کرتی ہے کچھ بھی نہیں کرتی ایک کمرے میں تو بیٹھی رہتی اور ناک پکڑ کے بیٹھی رہتی ہے تیرے آنے کا کیا فائدہ تو اس کو تانے دیتی شکوے کرتی کچھ عرصے کے بعد جب اسی اتار کی بیٹی جب اس کے والد صاحب وہ اتار اتر فروش وہ جو خوشبوں کے ماحول میں پروان چڑے تھے وہ جب گھر میں آتے ہیں اپنی بیٹی کو ملنے کے لئے آتے ہیں تو اس سے وہ ساس برگلہ کرتی ہے آپ کی بیٹی یہاں آئی ہے لیکن جب سے آئی ہے دیکھئے کہ یہ کوئی کام نہیں کرتی ہے کہ کمرے میں بیٹھی رہتی اس کے آنے کا فائدہ کیا ہے تو اس بیٹی کے والد نے کہا کہ تو یہاں آئی ہے تو یہ شکوہ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں تیرے آنے کا فائدہ کیا ہے اس نے کہا والد صاحب دیکھئے یہ غلط بات کہہ رہے ہیں ہر چند کے میں کوئی کام تو نہیں کرتی میں کچھ نہیں کرتی لیکن ایک بات ضرور کہوں گی کہ میرے آنے کی برکت سے ان کے گھر کی بدبو ختم ہو گئی ہے جب سے میں یہاں آئی ہوں وہ بدبو ختم ہو گئی ہے والد صاحب آپ کو یاد ہے جب ہم پہلی مرتبہ یہاں آئے تھے تو کتنی بدبو آتی تھی لیکن اب وہ بدبو ختم ہو گئی یہ میری برکت ہے والد نے کہا نہیں میری بیٹی یہ تیری برکت نہیں ہے یہ اس گھر کی نحوست ہے کہ تیری بدبو کو سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے تجھے اس بدبو کی عادت ہو گئی اب اس بدبو کو تو محسوس نہیں کرتی وہ بدبو ویسے ہی موجود ہے تو مجھ سے پوچھ میں جو عدر کے ماحول سے آیا ہوں میں آج باہر سے آیا ہوں جب آج گھر آیا ہوں تو مجھے وہ بدبو ویسے ہی محسوس ہو رہی ہے لیکن تجھے اس کی عادت ہو گئی ہے تجھے اس کی برائی نظر نہیں آتی تو جب انسان بے نمازیوں میں رہتا ہے شرابیوں میں رہتا ہے جب انسان گنہگاروں میں رہتا ہے وہی انسان جو گناہ سے نفرت کرتا ایک وقت آتا ہے کہ وہ جھوٹ کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے وہ شراب میں برائی نہیں دیکھتا وہ بے نمازی ہونے کے عمل میں برائی نہیں دیکھتا وہ کہتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے دیکھیں اللہ صدقہ اللہ ایک ہی ہے اللہ معاف کر دے گا اللہ غفور و رحیم ہے اس قسم کے بہانے لیکن جب وہی شخص ایک نیک شخص کے ساتھ رہتا ہے اپنے ہم ممروں پر ساتھ رہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ ایک نماز قضا ہونے پر کتنا روتے ہیں اچھوں کی صحبت کا محترم حبہ یہی اثر ہے اچھوں کی صحبت اختیار کر لیں اللہ کے پیاروں کی صحبت اختیار کر لیں اور یہاں میسے جو جو جنگ پردر سے ہوں